ہیلو دوستوں آپ سبی کو جائے ماشی کی شاگت کیا جاتا ہے ایک اور نئے ویڈیو میں پرمیس رب سبی کو اسیس دے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور گیان بودھی دے ٹھیک ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یوکوں کو صلح ہے میرے پتر میری سچھا کو نہ بھولنا اپنے ہردے میں میری اگیاں کو رکھے رہنا کیونکہ ایسا کرنے سے تیری آئیو بڑھے گی اور تُو آدھیک کسل سے رہے گا کرپا اور سچائے تجھ سے الگ نہ ہونے پائے ورن ان کو اپنی گلے کا ہار بنانا اور اپنی ہردے پٹیا روپی پر لکھ لینا اور تُو پرمیسر اور منشو دونوں کا نگرہ پائے گا تُو اتیب دھیمان ہوگا تُو اپنی سمجھ کا شارعہ نہ لینا میرے پریے بھائیبینو ورن سمپون من سے پرمیسر پر بھروسہ رکھنا یہہوہ پر بھروسہ رکھنا تب وہ تیرے لیے سیدھا مارگ نکالے گا اپنی درشتی میں بدھیمان نہ ہونا یہہوہ کا بھائی ماننا اور برائی سے الگ رہنا ایسا کرنے سے تیری آئیو بڑھے گی ایسا کرنے سے تیری ہٹیاں بھلی چنگی رہیں گی اور تیری ہٹیاں پوشٹ رہیں گی اپنی شمپت کے دورہ اپنی بھومی کی پہلی اوپس دے دے کر یہہوہ کی پرتشتہ کرنا اس پرکار تیرے خطے بھرے اور پورے رہیں گے میرے پریے بھائی بہنوں اور تیرے رس کنڈوں میں سے نیا داکھ مڑو مڑتا رہے گا یہ میرے پتر یہہوہ کی سیچھا سے مو نہ موڑنا اور جب وہ تجھے ڈانٹے تب تُو برا نہ ماننا کیونکہ میرے پریے بھائی بہنوں جس سے یہ شمسی پریم کرتا ہے اسے ڈاٹتا ہے اور چھاڑی بھی لگاتا ہے کیوں؟ کیونکہ پرمیشن نہیں چاہتا ہے کہ میرے بیٹی بیٹیاں نرک جائیں نہ سہو کیونکہ یہہوہ جس سے پریم کرتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے جیسا کہ باپ اس بیٹے کو جس سے آدھیک چاہتا ہوں میرے پریے بھائی بہنوں کیا ہی دھن نہیں ہے وہاں پروش جو بھدھی پائے اور وہاں منشو جو شمجھ پرابت کرے کیونکہ بھدھی کی پرابتی چاندی کی پرابتی سے بڑی ہے اور اس کا چوکھے شونے کے لابشے بھی اتتا ہے میں میرے پریے بھائی بہنوں وہاں مونگے سے ادھیک نول ہے اور جتنی وستوں کی تو لالسہ کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی اس کے تلی نہ ٹھہرے گی اس کے دائنے ہاتھ میں درگائیوں اور اس کے بائیں ہاتھ میں دھن اور مہیمہ ہے اس کے من مارگ من بھاؤں ہیں اور اس کے سام مارگ کو سلکے ہیں میری پریے بھائی بہنوں جو بھدھی کو گرہاڑ کر لیتے ہیں ان کے لئے وہاں جیون کا ارچھے بنتی ہے میری پریے بھائی بہنوں اور جو اس کو پکڑے رہتے ہیں وہاں دھن ہیں یہاں نے پرتبی کی نیو بھدھی ہی شیئے ڈالی ہے اور سرکو سمجھ ہی کے دورہ شتھر کیا ہے اسی گیان کی دورہ گہیرے ساگر پھوٹ نکلے اور آکاس منڈل سے اوش ٹپکتی ہے میری پی بھائی بہنوں یہ میرے پوتر یہ باتیں تیری دشتی اور اوٹ نہ ہونے پائیں خریبودھی اور بیویک کی رچھا کر تب ان سے تجھے جیون ملے گا اور یہ تیرے گلے کا ہار بنیں گے اور تو اپنے مارگ پر نڈر چلے گا اور تیرے پاؤں میں ٹھےس نہ لگے گی جب تُو لیٹے گا تب تُو بھائی نہ کھائے گا جب تُو لیٹے گا تب تجھے سکھ کی نیند آئے گی اچانک آنے والے ویسے نہ ڈرنا ملے پری بھائی بہنوں اور جب دوسٹوں پر بھی پتی اچانک آ پڑے تب تُو نہ گھبرانا کیونکہ یہ ہوا تجھے سہارہ دیا کرے گا اور تیرے پاؤں کو بھندے میں پسنے نہ دے گا جن کا بھلا کرنا چاہیے جد تجھے میں شکتی رہے تو ان کا بھلا کرنے سے نہ رکنا میرے پری بھائی بہنوں جد تیرے پاس دینی کو کچھ نہ ہو تو اپنے پڑوسی سے یہ مت کہنا کی جا کل پھرانا میں کل تجھے دوں گا جب تیرا پڑوسی تیرے پاس بیک ٹکے رہتا ہے تب اس کے بردگوڑی یکتیاں نہ باندنا میرے پری بھائی بہنوں جس مانسی نے مجھ سے بھورا ویوار نہ کیا ہو اس سے آخر مقدمہ نہ کھڑا کرنا میرے پری بھائی بہنوں یہ شمسی نے کہا ہے میرے پری بھائی بہنوں اپدری پورس کے بشے میں ڈہانا کرنا جو پاپی لوگ ہوتے ہیں ان کی اسی چال نہ چلنا ان کی اسی چال مت سیکھنا کیونکہ یہ ہوا کو ٹیل سے دھڑا کرتا ہے پرانتوہ اپنا بھید سیدھے لوگوں کے اوپر کھولتا ہے میرے پری بھائی بہنوں دوشت کے گھر پر یہ ہوا کا شاپ اور دھرمیوں کے وہاں سستان پر اس کی عصیص ہوتی ہے تھٹھا کرنے والوں سے وہاں نشچے تھٹھا کرتا ہے اور دینوں پر انگرہ کرتا ہے بدھی مہیمہ کو پائیں گے بدھیمان مہیمہ کو پائیں گے اور مرکوں کی بڑھتی اپمان ہی کی ہوگی بدھی کے لاب بھی میرے پری بھائی بہنوں ہیں میرے پتروں پتا کی سچھا سنو اور سمجھ پرابت کرنے میں من لگاؤ کیونکہ میں نے تم کو اوتم سچھا دی ہے میری سچھا کو نہ چھوڑو میرے پری بھائی بہنوں نے اس مسیح نے کہا ہے دیکھو میں بھی اپنے پتا کا پتر تھا اور ماتا کا اکیلا دولارہ تھا اور میرا پتا مجھے یہاں کہہ کر سکھاتا تھا کہ تیرہ من میرے وچن پر لگا رہے ہیں تو میری اگیاوں کا پالن کر تب جیویت رہے گا بدھی کو پرابت کر اور سمجھ کو بھی پرابت کر ان کو نہ بھول جانا نہ میری باتوں کو چھوڑنا بدھی کو نہ چھوڑ وہاں تیری رچھا کرے گی کشے پریتی رکھ وہاں تیرا پہرہ دے گی میرے پریے بھائی 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 نوش مرشن نے کہا ہے اس وچن کو چلیے اس وچن پر چلیے ٹھیک ہے بدھی سرشت ہے اس لئے اس کی پرابتی کے لئے یتن کر جو کچھ تو پرابت کرے کشے پرابت تو کر سمجھ کی بھی پرابت کرنے گھٹنے نہ پائے میرے پریے بھائی بھائی نوش اس کی بڑھائی کر وہاں تجھے بڑھائے گی جب تُو اسے لپٹ جائے تب وہاں تیری مہمہ کرے گی وہاں تیرے سیر پر شعبائے مان بھو سڑ باندے گی اور تجھے سندر مکور دے گی یہ میرے پتر میری باتیں شن سن کر گرہن کر تب تُو ادھیک ورس تک جیبت رہے گا ہالیلوییا پرمیس رب کو آسیس دے میرے پریے بھائی بھائی نوش میں نے تجھے بھوٹی کا مارک بتایا ہے اور چیدھائی کے پت پر چلایا ہے چلنے میں تجھے روک ٹوک نہ ہوگی اور چاہے تُو دوڑے بھی تو بھی ٹھوکر نہ کھائے گا سچھا کو پکڑے رہے اسے چھوڑ نہ دے اس کی رچھا کر کیونکہ وہاں تیرا جیون ہے میرے پریے بھائی بھائی نوش دوشتوں کی باٹ میں پاؤں نہ دھرنا اور نہ بھرے لوگوں کے مارک میں چلنا میرے پریے بھائی بھائی نوش اسے چھوڑ دے اسے چھوڑ دے اس کے پاس ابھی نہ چل اس کے نکٹ سے بھی نہ مڑنا آگے بڑھ جا میرے پریے بھائی بھائی نوش دوشتوں کے راستے پر بھی نہ چلنا ان کے ڈگروں میں پاؤں بھی نہ دھرنا بھول سے کیونکہ دوشت لوگ ید برائی نہ کریں تو ان کو نیند نہیں آتی اور جب تک وہ کشی کو ٹھوکر نہ کھلائیں تب تک انہیں نیند نہیں ملتی ہے وہ تو دوشت سے کمائی ہوئی روٹی کھاتے ہیں اور پدروں کی دور پایا ہوا دک مدھو پیتے ہیں پرانت دھرمیوں کی چال اس چمکتی ہوئی جیوتی کے شمان اس کی پرکاش دوپہر تک ادھیک ادھیک بڑھتا رہتا ہے دوشتوں کا مارک گھور اندکار میں ہے وہ نہیں جانتے کی وہ کس سے ٹھوکر کھاتے ہیں یہ میرے پتر میرے وچن پر دھیان دھر کے سن اور اپنا کان میری باتوں پر لگا ان کو اپنی آنکھوں کی اوٹ نہ ہونے دے ورن اپنے من میں دھارڑ کر کیونکہ جن کو وہ پرابت ہوتی ہیں وہ ان کے جیویت رہنے کا اور ان کے شارے شریر کے چنگے رہنے کا کارل ہوتی ہے میرے پریے بھائی بھائی نو یہ سمس نے بڑے پیار سے کہا ہے میرے وچن پر دھیان دے میرے پریے بھائی بھائی نو سب سے ادھیک اپنے من کی رکچہ کر کیونکہ جیون کا مول شروع تو وہی ہے میرے پریے بھائی نو وہی ہے جو کچھ اتپند ہوتا ہے وہ من ہی اتپند ہوتا ہے اور موں میں آتا ہے میرے پریے بھائی بھائی نو ٹیڑی بات اپنے موں سے مت بول اور چال باجی کی باتیں کہنا تجھ سے دور رہے تیری آنکھیں سامنے کی ہی اور لگی رہے اور تیری پل کی آگی کی اور کھولی رہے اپنے پاؤں دھرنے کے لیے مارک کو سمتھر کر اور تیرے سام مارک ٹھیک رہے میرے پریے بھائی بہنوں پر میں سننے ساپ ساپ کا اپنے وچن میں نہ تو دہنی اور مڑنا اور نہ بھائی اور مڑنا اپنے پاؤں کو برائی سے چلنے پر سے ہٹا لینا میرے پریے بھائی بہنوں مہے میرے پتر میری بودھی کی باتوں پر دھیان دے میری سمجھ کی اور کان لگا جس سے تیرا بیوک شرچت بنا رہے اور تُو گیان کی وچنوں کو تھامے رہے کیونکہ پرائی اس طریقے ہٹوں سے مدھو ٹپکتا ہے اور اس کی باتیں تیل سے بھی ادھیک چکنی ہوتی ہیں پرانت اس کا پدیڑا ہم ناک دونہ سا کڑوا ہوتا ہے اور دو دھالی تروار سا پہنا ہوتا ہے اس کے پاؤں مرتیو کی اور بڑھتے ہیں اور اس کے پاگد لوگ تک پہنچتے ہیں اس لئے اسے جیون کا سمترپت نہیں مل پاتا ہے اس کے چال چلن میں چن چلتا ہے پرانت اسے وہ آپ نہیں جانتی ہے اس لئے ہی میرے پتروں میری سنو میری سچھا سے موں نہ موڑو ایسے اس طریقے سے دور ہی رہے اور اس کی ڈیوڑی کے پاس بھی نہ جانا اس مشیر نے شاہب کہا ہے میرے پری بھائی بہنوں پرمیو سر آپ سبھی کو آسیس دے اس وچنوں کے دورہ اس ویڈیو کو اپنے مشیر ہوئے کے پاس شیر جارو کر دینا کہ اب آپ کے ایک شیر سے لاکھوں کروڑوں آتما ہے بس شکتی ہیں پرمیو سر آپ کو آسیس دے آپ سے بھی کوئی جائے مشیر کی گوڈ لگ